hey guys this is شہزاد رسول سجن and you are watching mr. سجن youtube channel today we are going to create this تو guys ہم آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ایک انسٹاگرام سٹوری یا یوٹیوب کے لئے یا کسی بھی سوشل میڈیا کے لئے کیسی سٹوری جو کہ آپ بہت بڑی بڑی کمپنیز لائک ٹی سیریز زی میوزک سپیڈ ریکارڈز اور اے آر وائے اس طرح کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں جو بڑے بڑے فلم بنانے والی کمپنیز ہیں آپ ان کی اس طرح کی سٹوریز دیکھتے ہیں ان کے چینلز پر ان کے سوشل پرفائلز پر جس میں وہ اپنی آنے والی کسی ویڈیو یا گانے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا بیسکلی وہ بہت سمپل ڈیزائن ہوتا ہے تو اس طرح کا کچھ ڈیزائن جو ہے وہ میں آپ کو اس ٹوٹوریل میں بنانا بتاؤں گا اس میں ہم سٹارٹ فوٹو شوپس لیں گے اور اینڈ اڈو بی پریمیر میں کریں گے اس کو انیمیٹ ہم پریمیر میں کریں گے اور اس کا ڈیزائن جو ہے وہ ہم فوٹو شوپ میں بنائیں گے تو ٹوٹوریل کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کرییٹ نیو ڈوکومنٹ میں ایک نیا ڈوکومنٹ لے رہا ہوں اس کا نیم ہے سیمپل سونگ لکھ رہا ہوں اور ویٹھ اس کا میں لے رہا ہوں ٹین ایٹی اور ہائٹ نائنٹین وونٹی ایچ ڈی کو میں نے الٹا کر دیا ہے اور ریزولیشن جو ہے وہ سیونٹی ٹو اور ایٹ بیٹ اور ٹرانسپیرنٹ یہاں پہ میں لے رہا ہوں آر جی بی کلر میں کرییٹ یہ مر ایک نیو ڈوکومنٹ آ چکا ہے سب سے پہلے آپ ریکٹینگل ٹول لے گے اس میں جو ہے سٹروک زیرو اور فیل جو ہے وہ وائٹ کلر کا اور کچھ اس طرح کے شیپ آپ نے منانا ہے لائک دیس یہاں پہ ہے تو یہ ہمارا شیپ یہ ہے وہ بن چکا ہے ابھی اس کے اوپر سیمپلی ٹیکس لکھنا ہے تو میں ٹیکس ٹول لے رہا ہوں ٹیکس ٹول کے بعد تھوڑا سا میں اس کے سائز انکریز کر رہا ہوں آپ نے سمپلی میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں سونگ نیم آپ نے کوئی بھی جو گانے کا نام ہے یا جس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے جو ٹائٹل لکھنا ہے وہ چیز یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے بعد میں کریکٹر پینل میں جا رہا ہوں اگر کریکٹر پینل آپ کے پاس نہیں ہے تو سمپلی وینڈوز میں جا کر آپ کریکٹر پہ کلک کریں گے تو یہ ٹائٹر پینل آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پر میں جو فونٹ یوز کر رہا ہوں وہ آپ کو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو میں بولڈ کر رہا ہوں اور اٹیلک میں نے اس کا جو ہے وہ ختم کر دی ہے اور ڈسٹنس جو ہے وہ تھوڑا سا میں اس کا کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو بیگراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہے اس کے اوپر بلیک اب اس کو میں یہاں پر کنٹرول ٹی سیٹ ٹرانسفورم اور یہ میں اس طرح سے اس کو سیٹ کر رہا ہوں سمپلی آپ نے یہ دونوں لیئرز کو سلیکٹ کرنا ہے کنٹرول یہ شفٹ کے ساتھ اور یہ آپ اوپر والی سبار میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو الائنمنٹ نظر آرہا ہے الائنمنٹ یہاں سے آپ اس کی الائن سینٹر کر لیں گے لیکن یہ ہمیں یہاں پہ چاہیے اوکے جی اس کے بعد میں اسی ٹیکسٹ کا ایک کنٹرول جے سے ڈوپلیکیٹ لے رہا ہوں اور اس میں میں لکھ رہا ہوں سنگر نے کنٹرول اے سے میں نے سبھی کو سلیکٹ کیا اور یہاں پر میں اس کا فیفٹی سائز کر رہا ہوں سمپلی یہاں پہ میں یہاں پہ اس کے بعد میں ایک اور ڈوپلیکیٹ لوں گا اسی ٹیکسٹ کا اور اس میں میں لکھ رہا ہوں گا دریکٹڈ بائی دریکٹر پینل میں آئیے اور اچھا جی یہ میں سینٹر کر رہا ہوں یہاں ہوں ہر ایر اوز کیس کے ساتھ تھوڑا سی سیٹنگ کر لیجی اور اس کو میں سوری اٹیلک کر رہا ہوں اس طرح سے اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ میں دریکٹی کر رہا ہوں سائز آئی ٹھنک سکسٹی 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 اوکی جی یہاں گیا ہمارا ڈریکٹڈ بائی اور اسی کا ہمارا ڈوپلیکیٹ لے رہا ہوں اور شفٹ کے ساتھ دینچے یہاں پر جو بھی نام آپ نے ڈسکریپشنز اور ٹائٹل جو ہے وہ اپنے ہی ساپ سے لکھ رہا ہے میں ایسے ہی آپ کو دکھانے کیلئے جسٹ لکھ رہا ہوں ڈریکٹڈ بائی اور وغیرہ وغیرہ ڈریکٹر نیم یہ جو ہمارا ڈریکٹڈ بائی والا ہے اس کو منہ لیر کو سلیکٹ کیا اس کا ہم بول ختم کر دیں گے اور سائز آئی ٹھنگ سیفٹی ہی بیسٹ تھا اور لیچے والی سیٹنگ جو ہے وہ بہترین ہے میں جو ہمارا یہ سانگ نیم بالا ہے لیر اس کو میں ڈبلیکیٹ لے رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پر لے رہا ہوں گا اور اس پر ہم لکھیں گے سانگ آؤٹناو اور اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ میں بالکل زیرو کر رہا ہوں اور سائز جو ہے وہ وان ہنڈرٹ اور اس کا ہم فونٹ جو ہے تھوڑا سو چینج کر دیں گے اس طرح سے آپ اپنے حساب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں میں مجھے کچھ اس طرح سے ٹھیک لگ رہا ہے میں نے اس طرح سے کر لیا اچھا جی اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ اور بھی ایڈ ہونا چاہیے تو ہم یہاں پر سیمپلی میں نے ایک یوٹیوب کا آئیکن ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے سیمپلی آپ یہاں پر میں کوئی بھی لنک آپ نے دے رہا ہے وہ والا سوشل آئیکن لے لیں یہاں پر اور یہاں سے کسی بھی لیئر کو میں ڈبلیگیٹ کر رہا ہوں ڈبلیگیٹ کر کے میں یہاں پر سلیش جو ہے یوٹیوب کا لنک جو بھی جاسے کہ میرا چینل کا ہے مسٹر سجن تو اس کے بعد اوکے جی یہاں پر ان دونوں کو میں سلیکٹ کر کے تھوڑا سینٹر کر رہا ہوں یہاں پر اچھا جی اس کے بعد یہ ہمارا جو سونگ نیم والا لے رہا ہے اس کو آپ سلیکٹ کیجئے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہمارا یہ ریکٹنگل ہے اس کے اوپر لے کر آنا اور کنٹرول کو پریس کر کے آپ نے یہ جو ٹیکسٹ کا تھامنیل ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ سلیکشن بن جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنا ریکٹنگل یہ جو وائٹ شیپ ریکٹنگل اس کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ میں جانا ہے اور انورس کر دینا ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے لیئر ماسک پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو ٹائر مارا سونگ نیم والا جیسے یہ ٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے اوف کر دینا یہ اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ بن جائے گا ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ابھی آپ نے سمپلی جو ہے ایکسپورٹ میں جانا ہے اور سیفار کیونکہ ایکسپورٹ ہے کلک کیجئے اور یہاں سے آپ سلیکٹ کیجئے کہ کہاں پر آپ نے اس کو سیف کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کچھ بھی آپ اس کا لکھ سکتے ہیں میں اس کو یہاں پس سے سیف کر رہا ہوں سیف کرنے کے بعد ہم پریمیر میں آ جائیں گے پریمیر اوپن کرنے کے بعد نیو پروجیکٹ اور یہاں پر آپ کوئی بھی جو ہے وہ اسے میں سونگ نیم ہی لکھ رہا ہوں تو یہاں پر آپ کچھ بھی اپنا جو لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے وہ باقی ساری سیٹنگ سیم اوکے کیجئے آپ کے سامنے آپ کا نیو سیکنس پروڈیکٹ وینڈو آ جائے گا یہ آپ کا پروڈیکٹ وینڈو آپ کے سامنے آ گیا سمپلی آپ نے پروڈیکٹ جو آپ کا پینل ہے وہاں پر امپورٹ میڈیا تو سٹارٹ ڈبل پلک کیجئے یا کنٹرول آئی پریس کیجئے اور سمپلی آپ نے اس فولڈر میں جانا ہے جہاں پر آپ نے سیو کیا اس فولڈر میں جانا ہے اور اس کو امپورٹ کر لینا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنا میڈیا بھی جو ہے وہ بھی امپورٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر ایک پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک سٹوری بنانا بتایا تھا میں وہ والا ویڈیو یہاں پر یوز کروں گا بکوز کوئی بھی سونگ ویڈیو اگر میں یہاں پر یوز کرتا ہوں تو آپ بھی بہت اچھ سے جانتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پر آپ کو صرف دکھانے کے لیے ایک ویڈیو یوز کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ اپنا جو امیج ہے اس کو آپ نے سمپلی ڈرائگ کر کے ٹائم لائن میں ڈروپ کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آ جائے گا اور سیکنس سیٹنگ میں جائیے سیکنس سیٹنگ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریم سائز جو ہے وہ اس میں خود ہی عوان سے کیا ہے اور میں یہاں پر ٹوانٹی فریمز پر سیکنڈ کر رہا ہوں اور سیٹنگ یہاں پر آپ تسکم میں جا کے یہاں پر آپ فریم سیٹنگ جو ہے وہ اپنے اس امیج کے حساب سے کر سکتے ہیں اچھا جی اوکے تو یہاں پر اس امیج کو ہم نے اوپر رکھنا ہے اور اپنی جو ویڈیو ہے اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اس طرح سے اس ویڈیو کے اوپر پورا کر لینا ہے اس کے بعد یہ میں آپ کو لے کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ نے کنٹرول ایم پریس کیجئے یا آپ یہاں سے جا کر ایکسپورٹ اور میڈیا یہ میں نے کنٹرول ایم پریس کیا اور یہ آگیا یہ سیٹنگ ساری سیم ہیں آپ نے اس کو ایچ ڈی میں سیو کرنا ہے جو انسی قوالٹی میں بھی آپ نے اس کو سیل کرنا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیس ایم بھی لکھا ہے جیسے آپ زیادہ ایچ ڈی میں جاتے ہیں تو اتنی سائز بھی اس کا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اوکے جی تو یہ میں نے ہائی بیٹ ریٹ رکھا ہے اس میں نائنٹین ایم بھی اس کا سائز ہے اور یہ آپ دیکھیں اس سائز کو یہاں سے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ اوٹپوٹ نیم ہے اس پر کلک کیجئے سیمپلی یہاں پر نام چینج کیجئے اور اس کو جگہ بتائیے جہاں پر وہ سیل کرے اور ایکسپورٹ کیجئے تو فائل جو ہے وہ آپ کا سیل ہو جائے گا ٹرٹوریل آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا امیر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو فور ووچنگ اس ویڈیو اللہ نگے باہنے